بسم اللہ الرحمن الرحیم this is Amna and today we will understand about concept of Islam topic start کرنے سے پہلے میں آپ کو آج clear کرتا ہوں کہ آج پہلی کلاس ہے ہماری اسلامیت کی مجھے بہت سے messages receive ہوئے تھے اسلامیت کی series کے لیے finally start لے لیا ہے اور آپ سے میری request ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی lecture اسلامیت کا دیکھنا ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد at least تین مسلمانوں کو یہ ویڈیو forward کرنی ہے کیونکہ میں نے یہ series کا start لیا ہے اور میری اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جتنی امت مسلمہ ہیں ان تک یہ lectures پہنچیں کیونکہ ہمیں اسلام کی basic اسلام کی history پتا ہونی چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھئی جو پہلے صحابہ گرام تھے انبیاء تھے رسول تھے ان کی کیسی زندگی تھی انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے تو میری یہ نیت ہے آپ بھی اپنی یہ نیت develop کریں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے بارے میں جانے اسلام کی history کے بارے میں جانے ٹھیک ہے سو جب بھی ویڈیو دیکھیں میری کوئی بھی اسلامیت کی ویڈیو دیکھیں تین مسلمانوں کو لازمی forward کیجئے سو اب straight away اپنے topic پہ آتے ہیں آج کا topic ہے جی concept of Islam اسلام کیا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم understand کرتے ہیں meaning of Islam اسلام کا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب صرف peace نہیں ہے امن نہیں ہے اسلام کا مطلب صرف اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے means believes on the oneness of God اللہ کی وحدانیت پر یقین اللہ کے ایک ہونے پر یقین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے کہ بھئی آپ نے مان لیا کہ ہاں ایک اللہ ہے جس نے پوری دنیا بنائی ہے جو پوری دنیا کے بادشاہ ہے and that's it ٹھیک ہے نہیں this is not Islam اسلام کیا ہے بھئی اس کا جو basic مطلب ہے وہ ہے to surrender yourself اپنے آپ کو surrender کر دو اللہ کے سامنے یہ اسلام ہے ٹھیک ہے then live your life according to Islam اللہ تعالیٰ نے جو احکمات دے دی ہیں جو اسلام میں چیزیں ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اسلام ہے number third according to teachings of Islam مطلب ہمیں کسنا جینا چاہیے ہمیں کسنا زندگی گزارنی ہے اسلام کی teachings کے مطابق اسلام کی تعلیمات کے مطابق according to قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہتیا ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے according to sunnah ٹھیک ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے لائف گزاری ہے ہمیں ان کے فالوورز بننا ہے this is Islam ٹھیک ہے اس کے علاوہ fourth meaning is very important to submit yourself اپنے آپ کو اللہ کے سامنے submit کر دو ٹھیک ہے یہ جو submission ہے نا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے submit کر دینا اس کی جو best example ہے نا best example وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی example دیکھ کر سمجھائی ہے جیسے دیکھیں یہاں میں بہت important example quote کرنے لگی ہوں اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زیبا کر دو اپنے بیٹے کو زیبا کر دو انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اس کو submit کرتا ہوں اور میں ایسا کروں گا میں surrender کرتا ہوں آپ کے حکم کے مطابق میں حاضر ٹھیک ہے آپ نے حکم کیا اور میں حاضر تو یہ ہے اسلام اسلام کہے کہ آپ کا ایک مالک ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جہاں بلائے آپ وہ حاضر ہو جو وہ آپ کو جو کہے وہ آپ نے کرنا ہے this is اسلام جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حیاء اللہ تعالیٰ سکسس کی طرف بلائے ہیں اللہ تعالیٰ کانیابی کی طرف بلائے ہیں بھٹھا ہم نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام کیا ہے کہ آپ کا مالک اللہ ہمارا مالک ہے یہاں پہنا ایک بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے we are مسلم ہم مسلمان ہیں ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں ہم بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے نہ ایک پرابلم ہے ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن ہم رب کی نہیں مانتے ہیں جب آپ کتنا کہ میں مسلمان ہوں یا ہم مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری نہیں چلنی ہے تو میں نے یہاں پر اللہ کو کیا کہا ہے ماسٹر کا ہے اللہ کو مالک کا ہے ٹھیک ہے اور ہم سب کیا ہیں سلیو ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے سلیو کا مطلب آپ کا مالک جو کہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے یہاں بینا آپ کو ایک ڈیفرنس سمجھاتی ہوں ایک سرونٹ اور سلیو میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سروسز پروائیڈ کرتا ہے اس کی ایک جوپ ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ بھئی اس نے یہ کام کرنا ہے اس سے ہٹ کے اس نے کوئی کام نہیں کرنا نائن ٹو فائف اس کے جوپ ہوتی ہے دین وہ فری کلیر بٹ سرونٹ جو ان سے ہوتا ہے نا سرونٹ ڈو وٹ ایور ڈی ماسٹر سیز جو اس کا مالک کہتا ہے وہ کرتا ہے سرونٹ کی جوپ جو ان سے ہوتی ہے وہ چوپس گھنٹے ہوتی ہے سو اللہ کیا ہے ہمارا ماسٹر اور ہم کیا ہیں سلیوز ہیں we must be like سلیو ہمیں سلیو کی طرح رہنا چاہیے ہمیں سلیو کی طرح ہونا چاہیے تو یہ جو میں نے آپ کو ایک زمپل دیئے نا یہ جو میں نے آپ کو ایک سٹیٹ سمجھائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسمائی علیہ السلام کی this state of sacrifice this state of surrender is actually اسلام تو ہوفیلی اب آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے now this slide is very interesting اس slide میں ہم مجھے سٹینڈ کریں گے کہ انسان کا انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور انسان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اسلام میں ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں پہ ایک statement لکھی ہوئی ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں complete code of life کہ اسلام جو انسا ہے وہ complete code of life ہے مطلب اسلام جو انسا ہے اس میں ہمیں ہر طلحان کی مشکل کا حل ملے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام کیوں اسلام کو complete code of life کہا گیا ہے کیونکہ اس میں political social economic اس کے علاوہ ہر legal اور illegal matter کو cover کیا گیا ہے اور ہم نے بچپن سے بس ایک ہی چیز سنی ہے کہ دلوں کا سکون جو انسا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے ٹھیک ہے کبھی قرآن پاک کھولے نا تو اس میں اتنی خوبصورت خوبصورت translation ہوگی آیات کی کہ کسی ایک آیت کو پڑھ کے آپ کی دل کو سکون مل جائے گا اچھا اب سورت البقرہ میں ایک آیت ہے وہ ہے جی کون لوگ ہیں جو صحیح راہ پر ہیں ریفرنس سورت بقرہ صحیح راہ کونسی مطلب what is رائٹ پات کونسی سیدھی رستے کی بات ہو رہی ہے کونسی سیدھے direction کی رائٹ direction کی کونسی بات ہو رہی ہے یہ جو رائٹ پات ہے یہاں پہ اسلام کی بات کی جاری ہے کہ مطلب اسلام کے رستے پر چلو this is your right path آپ کے زندگی میں جو right direction ہے right path ہے وہ اسلام جونسہ ہے اس میں کونسی لوگ شامل ہیں وہ لوگ شامل ہیں مطلب people آگے question mark پر لکھا ہے کہ کونسی لوگ اسلام میں شامل ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے مطلب کہ accountability day پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے اسلام کتاب پر ایمان لائے انبیاء رسول پر ایمان لائے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دائرے میں آئیں گے اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے پوری دنیا کا بادشاہ صرف اللہ ہی ہے اب یہاں پر ہمیں ایک relationship نظر آرہا ہے ہمیں ایک matter نظر آرہا ہے ایک معاملہ نظر آرہ انسان اور اس کے اللہ کا اللہ نے کچھ روز لگ دیں کہ دائرہ اسلام میں وہی لوگ شامل ہوں جو ان سب چیزوں پر یقین لائیں گے اور میرے علاوہ کسی کو بھی خدا نہیں مانیں گے اس کے علاوہ اسلام میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ کی اپنی منی لگائی کس پہ مسکینوں پہ یتیموں پہ مسافروں کی مدد کی زکاة ادا کی اللہ کی رضا کی لئے اپنا پیسہ خرج کی اب یہاں پہ آپ کو کیا نظر آرہے یہاں پہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ نظر آرہ یہ بھی ہمارے اسلام میں چیزیں سب شامل بینٹ کر رہا ہے اپنی جتنے بھی احکامات ہیں ان پر تو اللہ نے ہر اسپیکٹ اسلام میں رکھ دیا ہے لوگوں سے کیا معاملہ ہے ایک بندے کا اپنے اللہ سے کیا معاملہ ہے ہر اسپیکٹ اس میں آپ کا کور ہو جائے گا اب میں آپ یہاں پہ ایک اور جیز بتات ہوں کہ جب بھی پیپر میں آپ اسلام کی بات کریں گے اللہ کی بات کریں گے ساتھ ہی آپ نے نبی پاک صلی اللہ کی شریعت کی بات بھی کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب جو انہوں نے ہمیں احکامات دیئے جس ساتھ لے کے جلنے ہے کوئی بھی آپ کہو گے ہمیں ایسے زندگی گزارنی چاہیے then آپ شریعت کا ریفرنس دے دو then آپ قرآن کا ریفرنس دے دو ٹھیک ہے جتنے زیادہ ریفرنس ہوگے جتنے اثنٹک ریفرنس ہوں گے اتنا ہی آپ کا پیپر زیادہ اچھا ہوگا اسلام کیا ہے ریسائٹنگ اینڈ بلیونگ ان دی کلمہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کے دیپتھ میں جائیں آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا کلمہ کی دیپتھ کو انڈس ترجمہ کیا ہے جی اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں اللہ کو صرف ایک ماننے ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پروفٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہے اس کی دیپتھ میں جائیں دس از اسلام مطلب یہاں پہ کیا افترہ جا رہے ہیں اللہ اس سوورن اللہ علمائیتی اللہ اس پاورفل یہ کائنات انسان دنیا کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے ٹھیک ہے اللہ نے انسان کے لئے سکھی کہ ریادر آپ اعزا کافر ہی رہو یا پھر آپ مسلمان ہو جاؤ ٹھیک ہے اس کی بیس پہ آپ اسلام کو قبول کرو پھر اس کی بیس پہ آپ اپنے ایکشن اپنے ڈیٹس کرو ٹھیک ہے اس کی بیس پہ آپ کو اکاؤنٹ بیلیٹی آپ کو ججمنٹ کے دے آپ کی اکاؤنٹ بیلیٹی ہوگی ٹھیک ہے اللہ نے بندے کو چوئیز دی ہے کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر اور ان کا جو مشن ہے وہ کہہ کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ پیپر میں جب جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ٹائم کم ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس محمد لکھتے ہیں نہیں آپ نے پیس پی لکھ 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 ہے اس کے بغیر ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے بٹھ ہم رسولوں کو مان لیتے ہیں اگر ہم کہیں کہ رسولوں میں سے کسی ایک رسول کو مان لیتے ہیں جو حکم آگیا اپنی ٹکنیلوجیز اپنی ٹکنیک ساری ایک سائیڈ پہ رکھ کر بس کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ سب کچھ ہے اب یہاں اسلام کا کونسپٹ ہے اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے مطلب ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے کیا کیا پرنسپل سٹ کی ہیں اور جو کٹیگریز مطلب مطلب اب ہمیں کیا کرنے ہے ایکشن مطلب اب ہمیں پوری زندگی ان اسولوں کے مطابق گزارنی ہے مجھے اپنی دعا میں آ دکھئے گا سٹے چون اور اللہ حافظ